محبت مولاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا مولاقات کا تو اللہ نے شاہد افریدی کو بیج دیا شاہد افریدی اس کی دوستی تھی ہمارا جو کرپٹر ہے میں نے اس سے فون پر کہا یار میری مولاقات تو کروا اس نے مولاقات کروای تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹا ہے آدھا گھنٹا جب میں پہنچا میکسیمم پونہ گھنٹا میں گیا تو وہ سہمہ ہوا چہرہ مولانا آگیا پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ تو کیا کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے ناچ رہا ہے گا رہا ہے توبہ کر ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے وہ درہ ہوا سہمہ ہوا تھا تو میرا ایک دور کالیش لائف تھا میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں تین دن کے لیے میں اس دوست کو اس کی نفسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق نہ واسطہ نہ میں کوئی ان سے متاثر ایک لڑکا تھا بنگالی تھا گش کرتا تھا لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہو میرا دوست متاثر ہو گیا تھا تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا تو وہ اور میں سکول میں کٹھے آ رہے تھے کالج میں کٹھے آ رہے تھے تو وہ متاثر ہوا وہ تین دن کے لیے جا رہا تھا تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے مجھے کام چلو میرے ساتھ اور میں میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا یہ میرا اس کا تعلق اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق میں اس کا احسان ماں مجھے زبردستی لے گئے ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لٹ لگ گیا اس سے دھو گیا وہ جو ہوتا ہنچ بیک ہوتا اس کو کسی نے لات ماری تو اس سی دھو گیا مہربانی بہتری لات سے میں سی دھو گیا تو مجھے تو وہ کبے علی لٹ پہ گئی تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا میں نے کالیج کا بہترین سنگر تھا سکول کا بہترین سنگر جو نا جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھا اٹھایا میں نے سارا کیا ہے تو اب وہ بچھارہ ایسے بیٹھو گا تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر دی وہ تھوڑے دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام سکسٹی ٹو سیونٹی ٹو جو فلم انڈرسٹی کو جتنا میں جانتا تھا تو اب وہ نہیں جانتا تھا تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا اس کی لائن کا علم تھا تو تو بھیران پریشان یہ واسطہ ہو نہیں رہا تو کبھی دلیب کمار کی باتیں شروع ہو گئیں کبھی راج کبور کی شروع ہو گئیں کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے کبھی مدن موہن شروع ہو گئے وہ آدھے گھنڈہ تو یوں ہی گزر گیا تو آدھے گھنڈے کے بعد میں نے کہا یہ مارد اور ٹائم اوور کا نہیں اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے تو ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں جب اس کا سارا خوف دور ہو گئے اور ریلیکس ہو گئے اس میں پونے گھنٹے سے پچاس منٹ گزر گئے تھے تو پھر میں نے کہا آمیر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں اگر آپ اجازت ہیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو کہنے کہا جی ضرور سنائی گھنٹا بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا سوہ گھنٹا ایسے بٹھ کے ہلا نہیں اپنی جگہ سے لوگ محبت کے بھوکے ہیں تم فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا آمیر خان حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے کہ ضرور ہوگی پھر اس کا میسیج آئے کہ میں مدینہ چلا گیا ہوں معذرت چاہتا ہوں میں مدینہ آ جاؤں گا میں مدینہ پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے تو اس نے کہا کہ آپ چودہ تاریخ کو آ جائیں چار سے چھے کا ٹائم میں نے آپ کے لئے رکھا ہے تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گا چار بجوں سوہ چار ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی سوہ چار سے سوہ دس تک چھے گھنٹے مسلسل اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آئے کہ میں بو رو رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اٹھے اس کا جینی چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں محبت پھر ایک امتحان پڑ گیا میں اجتماع میں تھا رائمینڈ کے پشلی ساتھ اس کا میسیج آئے کہ میری فلم تلاش آرہی اس کی کامیابی کی دعا کرو میں نے کہا اب کیا کرو جواب دینا بھی ضروری دعا بھی نہیں ہو سکتی کیا کرو تو جب وہ میسیج آئے تو میرے ساتھ نے کوئی دس بارہ علماء بیٹھے تھے میں نے کہا بھئی یہ میسیج ہے اس کا جواب کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے تو ہی جواب دے میں سارا دن سوچتا رہا مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں ہے کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے پھر اگلا دن بھی گزر گیا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں ہے میں اثر کا وضوح کر رہا تھا ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا تو میں نے فوراں بیٹھ اس کو میسیج کیا کہ آمیر بھائی جو کریئیٹیو ہوتا ہے نا ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تخلیقی ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور میں نے تمہارا ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے تم کریئیٹر ہو اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ کا بھائی تو فوراں اس کا میسیج آئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ہوگئے پہ میں تھا ہانگ کانگ میں نے وہاں سے اس کو میسیج کیا دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو میسیج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا بہت ستایا تو میں نے اسے میسیج کیا کہ میں تارک جمیل ہانگ کانگ ہوں آپ کو فون کر سکتا ہوں میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پر رابطہ میں پہلے اسے میسیج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں کبھی وہ خود کر لیتا ہے کبھی وہ میسیج دیتا ہے کال کر لیں تو تھوڑے جو بعد اس کا فون آ گیا کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں کانفرنس میں تھا میں نے آپ کا میسیج دیکھا تو میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لے گا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئے میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کیتی تینوں بھائیو محبتیں بانٹو نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سا مزا تو پہلے ہوں